چے بھائی صاحب کے شگہد یوسف حمدان نے حاصل کی ہے جوئی کے دونوں کپوں میں استادی کا میں اور امراض کا میں دونوں کپوں میں فرس پوزیشن آئی ہے اور ماشاءاللہ یہ یوسف بھائی ہیں یہ احمد بلوچ ہیں یہ خالب بھائی ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اجمان پیجن کرو میں ہوں آپ کا واسٹاپ کا دوست عرب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی دوستو ماشاءاللہ آج ہم اس جگہ میں موجود ہیں ماشاءاللہ جو اس سال میں چیمپئن بنے ہیں ماشاءاللہ خلیفہ یوسف حمدان ہے استاد خالد ہیں خالد حمدان اور سلمان جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اڑائیں جو چار دن کی استادی کپ ہوا تو اس کے حوالے سے بات کریں گے استاد خلیفہ یوسف حمدان سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنا اجمان پیجن کرو سلام علیکم بھائی لوگ کیسا ہے سب لوگ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ سال سے بہت اچھا شوک ہو گیا تھا کافی چٹوں کا ماشاءاللہ یعنی بہت پرواز ہی کیا ماشاءاللہ یعنی نام سے نہیں سکتا بولے گا فلانا 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 برا سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کپوتر اڑایا ہمارا نصیب سے الحمدللہ اس کپ سے جیت گیا ماشاءاللہ بہت اچھا اڑایا دونوں کپ سے جیت گیا یہ کپ سے عمرت کپ ہے اور دبائی شارجہ عجمان سے کپ سے دبائی شارجہ عجمان کپ بھی وہا بھی پسٹ آئے تھے ماشاءاللہ دو کپ سے مارا کپ میں بھی پسٹ آئے تھے اور گھنٹے آپ بتا دیں کتنے گھنٹے بنے ماشاءاللہ گھنٹہ 342 ہے اور ایٹی کچھ منٹ ہے ماشاءاللہ یعنی تقریباً 43 کے قریب قریب ہے بہت زبردست بہت اچھے ریکارڈ ہے اور بہت اچھا اڑا ہے کیونکہ دو کپ ہوئے تھے تو ایک مثالگر پر ادھر ہوا تھا یہ ستبخیتو لوگوں کا دوسرا گروپ ہے ایوپ گروپ کا ان کا ہوا تھا اور یہ آپ لوگ کا گروپ کا تھوڑا بتا دیں کمبر گروپ میں اڑائیتے ہیں نہیں میاں نظیر پارٹی ہے اور رحمت کمبر سے سمجھو گروپ ہے اس میں اڑائیتے ہیں کیوں الگ الگ اڑا تھا وہاں بو علی فرسٹ آئیتے ہیں یہاں یوسف حمدام حریف و یوسف حمدام فرسٹ آئیتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے گھنٹے بنے اور میاں نظیر پارٹی سے ہیں تاکہ اپنے پارٹی کے حوالے سے بھی بتا دیں ماشاءاللہ ہمارا پارٹی استاد جی اس کو یعنی تعریف محتاج نہیں ہے محتاج نہیں ہے ہمارا استاد امتیاس حسین چیرمن ہے جی جی تو سب جتنا سپورٹ ہے اس کا طرف سے ماشاءاللہ ہمارے لئے بھائی کے لئے پورا پارٹی کے لئے ہمارا استاد سب کچھ سپورٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ سمجھو کوئی چیز کمتی نہیں ہے نہ کبوتر ملک بابر بھی ہے ملک بابر بھی بہت سپورٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبادہ سو گیا دوستو سب اڑان ہوئی تھی دو گروپوں میں ان کا الگ گروپ تھا اور استاد بخید کا اور ایوب کا وہاں خلیفہ بولی نے جیتا اور یہاں ماشاءاللہ خلیفہ عیسوب حمدان جیتا 342 من 48 من ماشاءاللہ بہت اچھے گھنٹے بنائے ماشاءاللہ اور یہ الگ گروپ تھے یہاں تو کمبروں کے ساتھ ان کے ساتھ اگر تو الگ الگ تھے اس لیے کوئی لوگ پریشان ہویا کہ دو چیمپئن کے ساتھ بنے تو اس وجہ سے بتاتے وہ الگ گروپ ہے تو یہ الگ گروپ آپ سے وعالی کے لیے بہت بہت مبارک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مبارک ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ کٹے اڑاتے ہیں یہاں یوئی میں ماشاءاللہ شوک ہوتا ہے بس گروپ ہے عطا ہے گرمی کے عوالے سے کہ اتب� گرمی کا سپر ہے آپ کا جہود اس جollow تمہیں جانتا یہ آل سے بارش بھی نہیں ہے زیادہ کہ ہوا بہت خورج جو پس گیا بگا اور زیادہ کیوں ہمارا کبوتر نیا ہے بچہ ہے دو کلی تین کلی سے ہم پر پٹائی کیا کیوں ہمارا چت بھی نیا ہے جو پرانا چت میں برشب بائی کا تو کنسل ہو گیا تھا ہم بھی بنایا اور بائی بھی بنایا خوشش کیا بائی بھی ارانا بس اس کو مسئلہ بھی ہو گیا تو کنسل ہو گیا نہیں ارانا صحیح ہے حمد الحمدللہ جیسا بولتا ہے اللہ کا فضل ہے بے شکا تو نام مل گیا تھا ہم دلاللہ کا شکر ہیں اور ہم اپنے طرف سے پارٹی کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ شکریہ مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ چیمپئین ہو گئے ہیں صاحب جی گرمی کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں گرمی کے شوق کیاور سے آپ کون سے کبوتر گرمیوں میں اڑا ہیں صاحب جی ماشاءاللہ پرت کا اندر صاحب جی کافی کبوتر ہو رہا ہمارا پاس ہے جو مثلا نیا برید ہم لائے تھا جو میاں نظیر کا کبوتر ہے ٹیڈی ہے اور بھی لالپری ہے تصویر والے بھی ہیں گولدن بھی ہیں خاص میاں نظیر کا کبوتر ہے بہت رہا ہمارا کیا ہو گیا تو صاحب جی پرت کا اندر ہمارا کبوتر کا پر پورا جل گیا کچھ کبوتر اس کا نصیب نہیں ہے داننا کیوں پر خراب ہو گیا تو پر خراب ہو گیا تو اور بھی کچھ کبوتر انشاءاللہ وہ بھی دکھائے گا جو اسطام لگایا وہ بھی پر خراب ہے وہ بھی پر خراب ہے الحمدللہ جیسا بولتا ہے ہمارا نصیب اللہ لکھائے بے شکا تو تیڈی بھی زیادہ ہو رہا مقابلہ ہو گیا تو مقابلہ ہو گیا تو تیڈی اور لالانگ سے تو ماشاءاللہ سمجھو دو کبوتر میاں نظیر والے ہم اسطام لگایا پٹی پتہ چوتہ بچہ تصویر والے اور باقی پورا تیڈی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا اور آپ کو ان کا شوق بھی کریں گے جو گیارہ کودر اڑایا گئے تھے جو اسٹم لگایا چار دن ماشاءاللہ لگایا یعنی ناگے کے بعد اڑایا گئے تھے تو بہت زبردست ہو گئے آپ کو مجھے یہ بتایا کہ پہلے دن کتنے گھنٹے بنے دوسرے تو آپ کاری بھی بتایا ساتھی پہلا دن تقریباً ایٹی ون ایٹی ون بنے تھے ایٹی ون گھن 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 تھے بہت اچھا شوق ہوئے گرمی میں دیکھو کبودر اڑانا آسان نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے جو یہاں بیٹیں گے ان کو ہی پتا چلتا ہے کتنا مشکل سے اڑاتے ہیں گرمی کا شوق اور سردی میں بہت فرق ہے دو سال پہلے سے ہم بھی دوسرا نمبر میں آ گیا تھا برا کب سے ہاں دو سال سے پہلے سے اور اس کا سال کب بعد ہمارا شگرد خالد کا شگرد اس کا نام یوسف ہے یوسف عبداللہ وہ بھی جیت کیا چمپئن بھی ہو گیا پہلے نمبر بھی آ گیا تھا اس سال سے ہم بھی پہلے نمبر ہیں وہی یوسف بھی تیسرا نمبر بھی آ گیا تھا ہمارا پارٹی میں زبردست ہو گیا جی میان ازیر پارٹی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں لیٹ کر رہے ہیں یو ای میں اور بہت ہی اچھا اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت زبردست طارف کے مہتاج نہیں ہیں بہت اچھے شوکین ہیں تو آپ لوگ کو ان کا شوک بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جو آپ لوگ نے یہ کبودر اڑا ہے انشاءاللہ دکھائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلی یہ کون سے کبودر ہے انشاءاللہ لوگ بے چینی سے بیتاب ہیں ان کا پہلا سردی کا کپ اڑایا تھا ماشاءاللہ پہلا کپ اڑایا پہلا کپ جیتا ماشاءاللہ پس نمبر دوسرا گرمی کا کپ پہلی دفعہ یہاں سے چھاسے اڑا ماشاءاللہ پہلی دفعہ وین کی ہے یہ بہت بہت بھولا کی بات ہے بلکل بلکل محنت بھی ہے شوک بھی ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں اور جگہ میں دیکھا تو پریشان ہو گیا یہاں ایک بھولا بنا ہوا ہے یہاں لینڈنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے تو آئے دوستو آپ لوگ کو شوک دکھاتے ہیں اس طرح کے جو گیارہ قودر جو اڑایتے ہیں ان کا شوک دکھائیں گے شاہاللہ دوستو آپ لوگ کو بھی شوک دکھا رہے ہیں جو ماشاءاللہ چیمپئنچٹ ماشاءاللہ حیلیفہ یوسف حمدان کے قودر جو دکھا رہے ہیں جو گیارہ قودر جو اڑے ہیں ان کا شوک آپ لوگ کو دکھائیں گے اور ان کے سب سے حیرت کی بات یہ ہے آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا پھر بھی ماشاءاللہ چار دن یہی کبودر اڑے اور بہت اچھے اڑا ہے آجائے شوک کریں دیکھیں پساد اس کبودر کے بارے میں بھی بتا دو آپ یہ اصل ساجی تصویر والے ہیں تصویر والے کبودر ہیں سمجھو چار دن کا ساجی تیم بجے کا بات بتایا یہ پر پورا جل گیا پر تو پھلے جلے ہیں یہ آنک بھی ہے تاکہ آپ لوگوں پتا چلے کہ گرمی میں یہاں کون سے کبودر اڑے ہیں یہ چار پرواز اس نے کیا کیا تیمینگ تیم کی تین بجے کا بات بیتا ہے آخری دن تقریبا چار بجے کا قریب چار بجے کے بعد بیتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ دوستو یہ ایک اور کبودر ہے ان کا بھی شوک کریں دیکھیں یہ بھی سیم ہے تصویر والے بھی ہیں یہ بھی دوستو تصویر والے کے ادھر ہیں دیکھیں شوک کریں ساہ جی سمجھو بہادر بہادر مادی ہے ان پروں کے ساتھ ماشاءاللہ چیمپئن ہوئے ہیں دیکھو یہ پریں بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ان پروں کے ساتھ چیمپئن چھت ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھیں محنت ضائع نہیں جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے آپ لوگ کو دیکھا یہ دوسرے ماشاءاللہ کبودر ہے یہ جی استاد آپ بتا دیں ان کے بھی حوالے سے یہ بھی تہیدی ہے استاد جی یہ تہیدی ہے ماشاءاللہ ہمارا پرانا کبودر استاد جی ہمارا پرانا کبودر ہے ماشاءاللہ اور سمجھو 50% میاں نظیر ہے اندر جی جی 50% میاں نظیر شوکر ہے دوسروں دیکھیں یہی کبودر ہیں جو اڑے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی مادی استاد جی تین بجے کے بعد ماشاءاللہ تین بجے کے بعد یہ استاد جی اس کے حوالے سے یہ بھی ہے ہمارا پرانا کبودر استاد جی ہم نام رکھتا ہے 15 نمبر ہے 15 نمبر ہے بلکل خالص تہیدی ہمارا استاد جی یہ بھی تہیدیوں میں سے دیکھیں پر بھی دیکھ لیں پر سب کی ہکی ہیں شوکر ہے دوستو دیکھیں سب بچہ ہے ماشاءاللہ آج رہا ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ آخری پر سمجھو ایک بجے بے تھا ماشاءاللہ ورنہ پورا پر تین بجے کے بعد شوکر ہے دوستو دیکھیں دوستو کچھ اور کبودر ہیں جو اڑے ہوئے ماشاءاللہ کب میں ان کا بھی شوک کرائیں گے وہ بھی سہے ہیں جی استاد جی ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیں یہ استاد جی بچہ ہے تو کب کا بچہ بھی ہم ارادیا بچہ تھے تو چھے بچہ رات رہ گیا یہ ایم میں سے ہے جو بچہ رات رہ گیا پرواز کا اندر یہ چار دن سے استاد جی تین بجے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوکر ہے دوستو دیکھیں کس پرکے کبودر ہے کس آنکھ کے ہیں یہ بھی تم دیکھو استاد جی ہمارا کبودر کا دم یہی پورا ہے پورا دم یہی ہے ماشاءاللہ شوکر ہے دم بھی بھی دیکھیں ایک پتہ کبودر ماشاءاللہ جی اس کا بھی شوکر آدھے اس کے حوالے سے بھی بات کریں یہ بھی ٹھے دی ہے استاد جی یہ بھی پندرہ نمبر ہے یہ بھی پندرہ نمبر ہے یہ بھی پندرہ نمبر ہے شوکر ہے دوستو تاکہ آپ لوگوں پتہ چلے کون سے کبودر یہاں گرمیوں میں اڑے کس پرکے کبودر ہے ایک اور کبودر ہے اس کا بھی شوک کریں اور ساتھ کا تعریف بھی کریں بتا دیں اس کے حوالے سے استاد کون ہے یہ ہمارا بائی کا شکر ہے احمد احمد اس کا احمد دگر بولتا ہے یہ احمد دگر اس کا چت امگوین کا چت ہے چمپین میں امگوین میں شوک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا دوست ہے بائی کے پاس کام کرتا ہے دو مینہ سے ہمارا پاس بھی کام کیا تھا بہت ملک کیا تھا دوستو شوک دیکھیں آپ لوگ کبودر کے پر بھی دیکھیں آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تاثیر بھی ہے چمپین بنے ماشاءاللہ شوک کریں دوستو دیکھیں چمپین چت ماشاءاللہ خیلیفہ ارسف حمد آم کے کبودر ہے ماشاءاللہ شوک کریں دیکھیں جو اس سال گرمیوں میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اڑائے یہ نہیں کبودروں کا آپ لوگ کو شوک کر آرہے ہیں احمد بھائی بغیر محنت تو سال جی نہیں جیتے گا نہیں یہ گرمی میں بغیر محنت میں بغیر محنت میں نہیں جیتے گا اچھے سنبھال ہوگا تو آپ اچھا ایک شوک کر سکتے ہو شوک کریں دوستو دیکھیں پروں کو دیکھیں ان کے آپ لوگ خود دیکھیں اس گرمی میں یہ کبودر اڑے ہیں ماشاءاللہ استام بھی ہے استام بھی دیکھیں استام بھی ہے استام بھی ہے دیکھو یہ بھی مادی بھی اوستا جی یہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ بھی پر بھی جلائیں یہ آخری دن سے تقریباً پانچ بجے کا قریب بیٹا یہ آخری دن سے پانچ بجے قریب بیٹا ماشاءاللہ 432 432 میں بیٹھا تھا ماشاءاللہ اس کا بھی شوق دکھا دیں استاد کے ہاتھ میں ماشاءاللہ یہ بھی پندرہ نمبر ہے یہ بھی پندرہ نمبر سے ہمارا کبوتر پندرہ تاسی ہے یہ ہمارا زیادہ کبوتر زیادہ انہی میں ابلیٹ ڈالتے ہو ماشاءاللہ بہتر ہو گیا آپ کو شوق دکھا رہے ہیں استاد خلیفہ یوسف حمدان کے چت سے اب انشاءاللہ بہادر بھی دکھائے گا دوستو ماشاءاللہ بہادر آجائے بہادر کا بھی شوق کریں بہادر استاد جی سمجھو تین دن سے نہیں ہو رہا ہم بھی سچی ہے ہم درہ ہے بارہ بجے بارہ بجے دیکھو ہم تچ نہیں کر رہا دیکھو کیسا پڑ رہے ہیں تین دن جو اڑانتا جو بارہ بجے بارہ بجے ایک بجے اس سے آگے نہیں جا رہا تھا کیوں ہم درتے بھی اس کا ہاتھ لگانا تھا جی جی خدا نہ خواستہ گر جائے گا یہ استام بھی ہے بہادر کبودر وہ ہوتا ہے ڈبل اسٹم لگتا ہے اس کو بہادر ہم کہتے ہیں یہ پرد کا اندر استاد جی پانچ بجے کے بعد سات بجے کے بعد یہ ادھر بھی استام ہے یہ دبل اسٹم ہے یہ دبل اسٹم ان کو کہتے ہیں بہت لوگ شاید نئے شوکی نے نہیں جانتے ہیں تو شوک کریں آنکھوں کا بھی شوک کریں یہ بھی پندرہ نمبر ہے یا نہیں یہ پندرہ نمبر اور تین نمبر ہے تین نمبر بلیک ڈالا ہوئے ہیں ہم نام رکھا حسینہ ہے حسینہ یہ حسینہ ہی ہے یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے یہ سارے لے کر آنے باہر ہیں کیونکہ یہ اس سال کے کبودر ہیں پچھ کبودر سمجھو دو مینہ تین مینہ کا عمر پر پٹھائی کیا تھا سمجھو ایک مینہ سے پورا پر نکلا تھا وہ شامل ہو گیا تھا وہ شامل ہو گیا تھا دیکھیں کہ وہ ایک سال ہو گیا یہ چت پہ شوک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھی ہو گئے ہیں بہت زبردست اچھا شوک کی ہے نئے شوکینوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ گرمیوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے استاد جی نیا شوکین کے لئے ہم بولے گا پہلے چیز اچھا کبودر ہے اچھا کبودر نہیں ہے اچھا استاد ہونا چاہیے اس کا پیچھے اچھا کبودر ہے اچھا سمالی ہونا چاہیے کبودر اور جائے گا گرمی میں استاد جی تو رہا تم مستیک کرے گا تو کبودر نہیں بجے گا مر جائے گا مر جائے گا یہ بہت لوگ کے گرمی میں مر گیا اس سال سے کبودر مر گیا کبودر مر گیا اس سال سے موسم ہے بارش بھی نہیں ہوا اس کا وجہ سے ہم لوگ جب دو بجے تیم بجے ہوا چلتا ہے سیدھا بات ہم لوگ درتا ہے آج کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں آئے گا کچھ مر جائے گا کیوں جو ہوا آتا ہے ہوا بہت گرم بے شکا بہت گرم ہوا بس الحمدللہ جیسا بولتا ہے جب آیا اسلام کے لئے کبودر کبودر ریدی ہے اور گیا الحمدللہ اللہ کا فضل سے اور گیا الحمدللہ بہت بہت آپ لوگ کا شکریہ آپ لوگ نے ٹائم دیا ماشاءاللہ یہ آپ لوگ کو شوک دکھایا ماشاءاللہ خلیفہ یوسف حمدام کے چت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیمپئن ہوئے بہت اچھا شوک کیا ان لوگوں نے اور کیوں چت بھی نیا ایک سال کا چت ہوتا ہے تو کیوں وہ انتظار کرتے ہیں آنے والے سال کیلئے اکثر شکتا ہے لیکن آپ کا امت ہے آپ نے شوک دکھایا اور ماشاءاللہ اچھا ایک شوک بھی کیا چیمپئن بھی ہو گئے ماشاءاللہ تو آخر میں جاتے جاتے آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آگے شیئر ضرور کرنا سلام علیکم دوستو استاد کے پارٹی کے دوست ہیں تو ان کے حوالے سے بھی استاد تعالف کرائیں گے یہ استاد جیوسف حداللہ ماشاءاللہ پچھلا سال سے چمپئن تھا اس سال سے اس کا نصیب اچھا نہیں ہے تو موسم اس کا ساتھ نہیں تھا تو شبدم آ گیا تھا ورنہ وہ بھی چمپئن ہونا چاہیے تھا ماشاءاللہ تیسرا پوزیشن بھی آ گیا تھا دور بھی نہیں گیا یوسف کا پاس میں ہمارا برا بھائی کئی آ گیا فرق نہیں ہے وہ بالکل فرق نہیں ہے وہ مین ہمارا پارٹی سے آتی ہیں مین پارٹی سے آتی ہیں سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ اکٹھے ہیں اور آج ماشاءاللہ یہاں پارٹی بھی بنا رہے ہیں جیت کی خوشی میں ماشاءاللہ ہم پہلا نمبر سے تیسرا نمبر میں اور آخری دن سے ایک سو چودہ منٹ بنایا گنتہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اسلام علیکم جناب آج ماشاءاللہ پوری مین نظیر پارٹی جمع ہے یوسف بھائی کی گھر میں آج ایک چھوٹی سے محفل دی سارے لوگ دوست کٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو تعارف ون بائی وائن کرواؤں گا اور دوسرا یہ کہ سارے مبارک بات دینے محراب جو استاد فازل کے چھت پہ ہوتے ہیں جو ہمارے موری ہیں ہمارے مصہول پارٹی ہیں ماشاءاللہ بہت وی آئی پی پرفارمس رہی ہے بس ایک انفورچلنٹ کوئی واقعہ ہونے کی وجہ سے بس کچھ میں سیپ ہو گیا لیکن الحمدللہ بہت وی آئی پی کبوتر اڑائیں ہیں اور میں ایک ہائی پرواز ایٹی نائن گھنٹے کی تھی ایسے ہی ہے نائنٹی ٹو کی ایسے ہی تھی یہ وسیم بھائی ہیں جانی پہچانی شخصیت آپ کو معلوم ہے اور ساد میں اپنے استاد بیٹھے ہیں یونس جانتے ہیں آپ ان کو ماشاءاللہ یہ فہد بھائی ہے جی ان کی بھی چھت میں نے آپ کو پہلے آرڈی بولا ہے انشاءاللہ ریڈی ہے اور یہ نئی انٹری ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ آپ کو ان کی چھت کا بھی کبھی شوق کروائیں گے یہ سلمان بھائی ہے جی جن کی محنت ہے ساری ماشاءاللہ ساری انہوں نے محنت کی ہے یوسف بھائی کے ساتھ جب یوسف بھائی اپنی ڈوٹی پہ ہوتے ہیں یہ محنت اس لڑکے کی ہے اور اکثر آکے اس سے مجھے بولتے تھے یار یہ لڑکا بہت مین کرتے ہیں آپ کو بھائی بہت بہت مبارک ماشاءاللہ یہ چیمپنشپ آپ کے نام ہوتی ہے خلفان بھائی ہے ماشاءاللہ ان کی بھی انشاءاللہ چھت آرہی ہے انشاءاللہ ان کی بھی چھت رہی ہے ان کی چھت ریڈی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ بھی انٹری ہوگی انشاءاللہ دوسرے یہ تو ماشاءاللہ حاشم بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر اڑائیں بہت وی آئی پی پرفارمنس دی ہے باقی آپ لوگ جانتے ہیں یہ احمد بھائی ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کی عمل کوئن چیمپئن ہے دو تین چار کپ اڑائے ماشاءاللہ ہر باری انہوں نے وی آئی پی پرفارمنس دی ہے اور کچھ نہ کچھ پوزیشن میں رہے ہیں ہمارے رانہ صاحب ہیں سویل بھائی کے چھات پہ ہوتے ہیں سویل بھائی نے دونوں گروپوں میں اور بہت آؤٹسینڈنگ کبوتر اڑائے ہیں بات ہوتے ہیں کبوتر اڑنا پرفارمنس دینا ہے اس بار ماشاءاللہ میرزی پارٹی کی یہ چھت نے بھی دونوں گروپوں میں پرفارمنس دی ہے نمبر آنا نہ آنا وہ نصیب ٹھیک ہے وہ آدمی کا نصیب ہے لیکن کبوتر اڑائے ہیں کبوتر ہر باری ان کی چھت اوپر رہی ہے یوسف بھائی کے ماشاءاللہ آپ نے آرڈی انٹرویو دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت یوسف بھائی مبارک ہو سوہیل بھائی ٹھیک ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں کے دونوں گروپوں میں ان کی انٹری تھی اور ان کے باب ہیں ٹھیک ہے سلمان سلامان اور یہ ان کے خلیفہ ہیں ٹھیک ہے نا اور رانا بھائی ان کے شگیرد ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری پارٹی باقی آپ شخص یہ جانتے ہیں old and gold پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے یہ احمد بھائی ہے شکریہ بجان شکریہ